ہیلو گائز آپ دیکھ رہے ہیں اور چلے چینل کو تو دوستو چینل وزر کرنے کا شکریہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اٹلی کے پچاس یورو سینٹ کے گولڈ کلر کے اس سکے کے بارے میں جو بنایا گیا تھا دو ہزار دو میں اٹلی میں تو ہم جانیں گے اس سکے کی ویلیو پرائز اور ڈیٹیل اور ساتھ ہی بتائیں گے اٹلی کی کرنسی کا ریٹ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیشی کرنسی کے لحاظ سے تو اس سکے کو جاری کیا گیا تھا دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک ایسے کوئنز بھی سٹینڈر سرکولیشن کوئن ہوتے ہیں اس سکے کی دوسری طرف آرکس آورلیس کا گھڑ سوار مجسمہ پیازہ ڈیل کمپیڈو گلو پر مائیکل انگلو کے ذریعے دوبارہ آباد کیا جس میں گلابی ہوموار ہے جو یورپ کے بارہ ستاروں سے گرا ہوا ہے ٹکسال کا نشان مجسمے کے اوپر بائیں طرف ہے اور دائیں طرف اطالوی جمہوریہ کا مونوگرام اور تاریخ دو ہزار دو لکھی ہوئی ہے اور اس سکے کی اس طرف ایک نقشہ چہرے کی قیمت پچاس یورو سینٹ کے ساتھ یورپی یونین کے پندرہ اقوام کے اجتماع کی علامت ہوتی ہے تو دوستہ اٹلی میں بنے پچاس یورو سینٹ یعنی پچاس پیسہ کے اس سکے کی کمپسشن یعنی دعات ہوتی ہے اورڈی گولڈ کی جولری بھی بنتی ہے اس سکے کا ویٹ ہوتا ہے 7.8 گرام اور ڈائیمیٹرس کوئن کا 24.25 ایم ایم ہوتا ہے اور تھکنس اس کوئن کی 2.38 ایم ایم ہوتی ہے اس سکے کی منٹج کے گئی تھی روم اٹلی سے دو ہزار دو میں ایک ارب تیرہ کروڑ سے بھی اوپر اس وجہ سے اس سکے کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کی منٹج ہی بہت زیادہ کی گئی تھی تو یہ منٹج میں ایک سال کی بتا رہا ہوں ایسے ہر سال میں اس کی منٹج جتن ہی یا اس سے بھی زیادہ کی گئی ہوتی ہے تو اس سکے کی ویلیو ہوتی ہے آج کے وقت میں کرنسی کے لحاظ پاکستان میں 99 روپیز اور انڈیا میں 45 روپیز دو مارکٹ کے لحاظ سے اس سکے کی ویلیو ہوتی ہے 4 سے 6 ڈالر یعنی پاکستان میں 650 روپے سے 1000 روپے تک کے درمیان اور انڈیا میں 300 روپے سے 450 روپے تک کے درمیان اور اٹلی کا ایک یورو کی پاکستانی قیمت ہوتی ہے 197 روپے اور انڈیا میں اٹلی کے ایک یورو کی قیمت ہوتی ہے 86 روپے اور بنگلہ دیشی کرنسی میں 100 ٹکا کا ہوتا ہے ایک یورو اٹلی کا تو اگر آپ کے پاس بھی ایسے کچھ کوئنس موجود ہیں تو امیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے پوچھیں